بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹر دودھ میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہوئی پرانی ریکویس کہ چینل نو سبسکرائب کر لو بیل دے بٹن نو پریس کر لو تے ویڈیو نو لائک کر دیو تے اپنے آنڈیاں گوانیاں نالتے دوستان نالتے کار دے بندے آنڈے نو شیئر کرو تو دودھ جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور دودھ گرم ہونے کے بعد اس میں میں جو ہے یہ تین سے چار عدد سبز علاجیاں یہ میں سٹوں گی یہ جا رہی ہیں یہ سٹنے کے بعد اس کو تھوڑا پکنے دیں گے اور تقریباً ایک کپ جو ہے میں چاول اس میں استعمال کر رہی ہوں چاولوں کو میں نے پہلے سے دھو کے چنگی طرح ان کو سرمی شرمی پا کے تیار کر کے رکھا ہے کہ وہ کھیر میں جائیں گے تو اب ان چاولوں کو میں اس میں سٹ دوں گی جی گجریلا جو ہے وہ چاولوں کے ساتھ ہی بنتا ہے کھیر ہے مٹھی کھیر بنتی ہے یہ اور اس کی مٹھاس سے جو ہے نا سب جس جس کو کھلا ہوگے نا وہ سارا زہر ختم ہو جائے گا اور ایسے مٹھاس آئے گی رشتوں میں سیزن آج کل گاجروں کا ہے تو پھر بس ان ہی پہا دیو کھائی جو بس گاجرہ کیونکہ گاجرہ جلیئے ہیں اکھاں ہستے بہت اچھی ہیں تھوڑی نظر نے اتنا تیز کر دیئے ہیں تھا ہنو دوسرے ملک اچھ میں نظر آوے گا کہ اس ملک اچھ کی ہو رہے ہیں تو اے چاول سٹر تو بہت ہے اللہ نیند آرہی ہے اے چاول سٹر تو بہت دینا نو پکا لے چنگی طرح مکس کر لے نا اور کور کر کے ان میں پکا رہی ہیں دیکھو نتیجہ کے دودھ سارا اوپل کے باہر آگیا ہے چلو کوئی بات نہیں بڑے اوپالے آرہے ہیں اس کو اور اس کو میں میڈیم آج پکا رہی ہوں پتیلہ میرا سارا جو انہیں سائیڈوں سے لبر لبر گیا ہے خیار ہے کوئی نہیں اس کو دھولیں گے اب اس میں تقریباً آدھا کلو کے قریب گاجریں جو ان کو قدو کش کر کے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں چنگا کے جنبہ نکالا ہوا میں نے ان گاجروں کا لاؤ جی ہماری گلے میں سبزی بیچنے والا بھی آگیا ہے اس کی آوازیں بھی بیچ میں آرہی ہیں چلو ہان دیو اور میں اپنے وائس آور تھی نہیں روک سکتی تو یہ گاجریں ساری قدو کش کر کے میں نے اس میں سوٹ دی ہیں اور دیکھیں جی وائٹ اور ریڈ کلر کا کمبینیشن آئے ہائے کتنا زبردست لگ رہا انو ویک کے تو دل کر رہا ہے کہ بندہ روز ہی کا جریلا بنا ہوئے لیکن روز نہیں بنا سکتے جی تو ابھی کونٹیٹی دیکھ لیں تین لیٹر دودھ ہے ایک کپ چاول ہے تین سے چار عدد سبز علاجیاں ہیں اور اس میں آدھا کلو کے قریب گاجریں ہیں فریش فریش سی گاجریں جن کو قدو کش کر کے ان میں شامل کر دیا ہے اور جتنے میں نے چاول لیا ہے اتنی ہی اس میں میں چینی کا استعمال کروں گی ایک کپ چاول ہیں تو ایک کپ ہی چینی جائے گی اس میں اور اس کو میڈیم آنچ پہ درمیانی آنچ پہ جو ہے اس کو پکانا ہے بہت تیز نہیں کرنی مطلب گاجریلا جڑھانا صرف ویڈیو چی نظر آوے کھانو لب بھی نا تو بہت ہی کٹوی نہیں رکھنی کہ دو تین دن تک گاجریلا پک دے روے اچھے سی چمچ چلا کے اس کو مکس کر کے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دے پھر میں کور کر دیتا پتیلا پھر گند ہوئے گا چلو خیر ہے کوئی گل نہیں اے جاز اڈیا جائے دیکھو اگلی پوزیشن ویڈو دیکھا میں اوبل اوبل کے پک رہا جائے کہنا زبردست ہے خشبو اتنی زبردست آری ہے کہ میں کی دسا جائے خشبو تو اسی خود فیل کرنا چاندے ہوتے ہیں جائے جائے گجریلا بنانا شروع کر دے چاول بھی گل چکے نہیں گجرہ بھی تقریباً گل چکی ہیں لیکن ہلے مزید ہے انہوں جڑانا ایک جان کرنا ہے وہاں آکر یہ گاڑا کرنا ہے انہوں سردیاں ایسے کہہ رہے ہیں آئی ہیں ہمارے سٹی میں تو بھی سردی اتنی نہیں آئی ہے پنجاب سائٹ پہ اور انٹریریل جو ہے سندھ ہے مطلب جو بھی ویلیجز کے ہیں علاقے ادھر آئی ہے تو کراچی میں آپ کو بتا سردی بس چکانی دین دی ہے اور لگ دی بھی کراچی والوں کو زیادہ ہی ہے سردی لو جب اتنا اس کو مکس میں نے کر دیا کہ اس نے خود ہی مجھے کہہ کہ اب چمچ کو سائٹ پہ بھی کر لو باجی کتنا مکس کرو گی اب یہ دیکھیں یہ میری امی کی جہیز کا کپ ہے آج تک ہمارے پاس ہے اور اسی سے میں جو انہیں چینی اس میں شامل کروں گی ناب کے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ امی کی جہیز کا کپ ہے بڑی مٹھاس سے بنا ہوئے تو جی نی زرہ کم ہی استعمال ہوگی پھر اللہ جی یہ مزا کے بس چلنے جی اچھی طرح مکس ہونے کے بعد جو کپ میں تھوڑی بہت چینی چپک کی تھی نا وہ بھی ساری اس میں سوٹ دیں اچھی طرح صفایہ کریں اس کا کپ میں سے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کی گھر میں کس کسی کی امی کی جہیز میں اس طرح کے کپ ابھی تک موجود ہیں کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا چلو گجریلہ پیچھے رہا جائے گا کپان دی پبلیسٹی شروع ہو جائے گی آگے چلتے ہیں جی آگے اسی طرح جاتے جاتے یہ ہم گجریلے کے فائنل لک پہ پہنچ گئے ہیں پک گیا ہے جی تقریبا اب اس میں میں جو ہے کشمش ساؤں گی بڑی مزے کی لگتی ہے یہ اور خاص کا جب یہ کہ میٹھے میں کم ڈالو اور ساف کرتے ہوئے خود زیادہ کھو اس کا زیادہ مزہ آتا ہے اب یہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہاں ہو جی سوٹ دیا ہے شامل کی تھی سوٹ دیا ہے کی چیز ہے پھر اس کو مکس کیا ہے بیسے میری سارا گجریلہ پوری ویڈیو میں مکس ہی ہو رہا ہے چلنج ہے اب اس کو تھوڑی دیر کور کر کے تو میں میڈیم میڈیم ٹو لو آنچ پہ رکھوں گی اور پھر اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں کہ پکنے کے بعد یہ کیسا ہو گیا ہاں جی یہ دیکھیں ابھی ایک جان ہو گیا جیسے ایک جوائنٹ فیملی میں سارے ارڈیسٹ ہو جاتے ہیں نا بلکل انجے بیکھو اندروں وکرے وکرے اندریں باہروں دیستا ہے کہ بہت اچھا ہے یہ کنی اچھی ہے جوائنٹ فیملی اندھا کتنا سلوک ہے کہ میڈی گجریلے دا بھی گاجر تچابلہ دنال کتنا سلوک ہو گیا ہے اب اس کو بیش آؤٹ کر کے تو اس کا لک آپ کو فائنل دکھائیں گے اور ہم تو مزے مزے سکھائیں گے اور آپ بھی اسی ریسپی کو جو فالو کرتے ہو گھر میں بنائیں اور ایسے ہی چسکے لگا لگا کے کھائیں کوئی فائدہ نہیں جلنے بھجنے کا آپ زندگی کی پریشانیوں میں سے خود کو ہلکان کرنے کا خوش رہیں دوسروں کو خوش رہنے دیں خود بھی سکون سے رہیں دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں یہ دور ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بے سکون کریں گے اور خود سکون سے رہیں گے اگر آپ کسی کا بینڈ بجائیں گے تو لوگ آپ کا پورا ڈھول بجا دیں گے تو یہ دیکھیں جی ماری بوٹی تیار ہو کے آگے یہ گا جر کھیر کہ دی سونی بوٹی جنمی بوٹی کو ایسے دیکھتے ہیں روگا چنگا سجاس جو کے لئے اندھے ہیں پھر بعد جی رول دے ہوئی انجی نے اے جی تھوڑے سے بدام پڑے ہو تو میں نے اپر جو ہینا ڈیکوریشن کے لئے لگا دی ہیں تو مید کرنی ہے میری ویڈیو تانوں پساند آئی ہو جنامی پساند آئی ہوئے تو بیکھنی تسی ضرور ہے مینو دیو اجازت رب سونے دے ہوالے اللہ حافظ